اسلامنیکویرز ویلکم ٹو میر یوٹیوب چینل پاکستان ائر فورس میں میڈیکل برانچ میڈیکل سپیشلس کی جابز انوس ہوئی ہے اس ویڈیو میں ہم ڈیٹیل جانیں گے کہ سیلری کتنی ہوتی ہے سیلری سیونٹی فائیف سازن تے نائنٹی تھازن تک سیلری اس میں بتائی گئی ہے تو باقی اس میں آپ کو بتاتے ہیں کہ مزید ڈیٹیل جو اس ویڈیو میں میں آپ کے ساتھ شیئر کرنے جا رہا ہوں آپ نے ویڈیو کو کمپلیٹ دیکھنا ہے اور ویڈیو کے اینڈ پر آپ نے چینل کو سبسکرائب لازمی کرنا ہے تو یہ ایڈورٹائزمنٹ آج اناؤنس ہوئی ہے ایڈیفٹن نیوز پیپر میں تو اس میں میں آپ کو بتانا چاہوں گا کہ کون کون سی جوبز اناؤنس ہوئی ہیں اور ان کا کریٹیریا کیا ہے سیلیکشن پروسیزر کیا ہے پاکی ایڈر ڈیٹیل جن میں آ جاتا ہے کہ لاسٹ ہے جو ہے وہ 21 جسمبر تک ہے تو ایڈورٹائزمنٹ کے جانب بڑھتے ہیں ایڈورٹائزمنٹ میں میڈیکل سپیشلیس کے لیے جو برانچ کے لیے انہوں نے اناؤنس کی اس میں نیورو سرجن ایف سی پی ایس ایف آر سی ایس ایم پی ایس اس کے لیے 29 یئر سے لے کے 48 یئر تک کے اپلائی کر سکتے ہیں اس کے بعد انہوں نے میڈیکل برانچ جی ڈی ایم او کے لیے مانگی ہے جس میں ایم بی بی ایس سیکنڈ ڈوین کے ساتھ ہے اس کے علاوہ ڈینٹل سرجن کے لیے انہوں نے بی ڈی ایس سیکنڈ ڈوین کے ساتھ ریکوئر کی ہے تو اس پہ جن کے پاس یہ کریٹیریا ہے وہ اپلائی کر سکتے ہیں سیلیکشن پروسیجر میں جائیں تو آن لینڈ ریسٹیشن ہوگی اس کے بعد انٹیلیجنس ٹیسٹ ہوگا اور اس کے بعد سیکالوجی ٹیسٹ ہوگا انٹرویو ہوگا میڈیکل ہوگا سی ایم بی لاہور میں اس کے بعد فینل انٹرویو ہوگا اور اس کے بعد جو ہے نا باقی پروسیجر بھی ہوگا لیکن اس میں ایک ہی بات ہے کہ آئی ایس سپی اس میں نہیں ہوگا تمام ڈاکٹرز کے لیے آئی ایس سپی نہیں ہوگا یہ ایک بڑی اچھی بات ہوتی ہے کہ جو دریکٹ اس پہ سیلیکشن ہو جاتی ہے بغیر آئی ایس سپی کے تو اس میں پاکستانی اسفورس کے میڈیکل برانچ کے بارے میں میں آپ کو مزید بتاؤں گا کہ اس میں پروسیجر کیا ہے آن لین اپلیکشن ہے جوین پی ایف ڈاٹ جیو ایو پہ آپ اپلائی کر سکتے ہیں ڈسکرپشن میں میں نے اس کا لنک دے دیا اس پہ کلک کر کے آپ آن لین اپلائی کر سکتے ہیں اس کے لئے آپ باقی کریٹیریا پہ جائیں تو انہوں نے جو تین برانچز اناؤنس کی ہیں جس میں میڈیکل برانچ سپیشلسٹ کیے دوسری میڈیکل برانچ جی ٹی ای موز اور میڈیکل برانچ ڈینٹل سرجن کے لئے انہوں نے ریکوئر کیے تو ان تمام ڈیٹیلز میں مزید میں آپ کو اس میں بتاؤں گا کہ ان کا کریٹیریا تو آپ کے ساتھ ڈسکس ہو گیا باقی اس پہ کچھ آتے ہیں کہ ان کے ڈیفرنٹ جو ہیں ایج کریٹیریا کیا ہے کون سی ایج کے اور کون سی ڈگری والے اس میں اپلائی کر سکتے ہیں تو اس میں جو انہوں نے ایڈویٹیریا میں دیا ہے کہ سیکنڈ ڈیوین ہونی چاہیے جبکہ جو سپیشلائیزیشن کے لئے انہوں نے مانگی سپیشلائیز کے لئے وہ کسی بھی میڈیکل کالیج یا پاکستان میڈیکل ڈینٹل کونسل سے ہونی چاہیے ایج ریکوئرمنٹ میں انہوں نے ٹوئنٹی نائن یئر سے فورٹی نائن یئرز تک ریکوئر کیے یعنی کہ فورٹی نائن یئرز والے کینڈیٹ اس پہ اپلائی کر سکتے ہیں تو نیکسٹ پیس پہ بڑھتے ہیں کہ اس کے علاوہ جو انہوں نے ریکوئرمنٹ میں کیا کیا چیزیں شامل کی ہیں تو اس کے بعد جو ریکوئرمنٹ میں ہیں وہ سپیشلسٹ کے لئے یوریلوڈیسٹ پلمنالوڈیسٹ آرثوپیڈک نیورو سرچن میڈیکل برانچ جی ڈی ایموز کے حوالے سے انہوں نے اپلیکیشن ریکوئر کیے تو اس پہ مزید میں آپ کو بتانا چاہوں گا جو مزید اس کے علاوہ برانچے ہیں وہ جی ڈی ایموز میں دو ہیں ایک تو ڈینٹل سرچن کے حوالے سے اور دوسرا جو ہے وہ جی ڈی ایمو میں صرف ایم بی بی ایس انہوں نے مانگ کیے جبکہ ڈینٹل سرچن کے لئے پی ڈی ایس ریکوئر کی ہے تو مزید اس پہ جو کریٹیریا ہے اس میں آ جاتا ہے ایم بی بی ایس یا جو بی ڈی ایس والے ہیں وہ ٹوئنٹی فور ہیئر سے ٹوئنٹی ایٹ ہیئر کی ایج والے اپلائی کر سکتے ہیں ٹریننگ ڈیوریشن ٹوئنٹی فور ویکس ہے یہ تمام کی ٹریننگ ڈیوریشن جو ہے وہ ٹوئنٹی فور یہ ویکس ہے یعنی کہ اس میں انہوں نے ٹریننگ کرنی ہوتی ہے ڈیفرنٹ اکیڈمیز میں جس میں ایرو میڈیکل انسٹیوٹ ان کا آئے کراچی میں وہاں سے ان کو ٹریننگ دی جائے گی جس کے بعد ان کو فلائٹ لیفٹینٹ اور سکارڈن لیڈر کا رینک دے دیا جائے گا تو اس کی لاسٹ ایٹ جو ہے وہ 21 دسمبر تک ہے آن لین اپلائی کر سکتے ہیں آپ 21 دسمبر تک 21 دسمبر کے بعد آپ کو آن لین اپلیکیشن کے سہولت نہیں موجود ہوگی اس کے بعد ٹیسٹ سٹارٹ ہو جائیں گے جو کہ ڈیفرنٹ سیلیکشن سنٹر پہ آپ کے ٹیسٹ ہوں گے تو اس میں مزید میں آپ کو بتانا چاہوں گا کہ ایرو میڈیکل انسٹیوٹ جو ہے ان کا کراچی میں وہاں پہ ٹریننگ دی جائے گی 24 ویکس کی اس ٹریننگ کے بعد جو ہے نا آپ کو ڈیفرنٹ رینکز پہ آپ کو ڈیوٹیز کے لیے مختلف پی اے پی اے ایف کے جو ہاؤسپٹل ہیں ائر فورس کے وہاں پہ آپ کو ڈیٹیل کر دیا جائے گا وہاں پہ آپ اپنا جو ہے نا ڈیوٹیز سر انجام دے سکتے ہیں تو ان کی ہاؤسپٹل ڈیفرنٹ سٹیز میں ہیں اسلامباد کراچی لاہور اور ڈیفرنٹ جو ان کی ائر بیسز ہیں وہاں پہ انہوں نے ہاؤسپٹل بنائے ہوئے وہاں پہ ڈیوٹیز دینی ہوتی ہے اکاموڈیشن پہ آئے تو اکاموڈیشن آپ کو فری دی جائے گی آپ کو اور آپ کی فیملی کو فری اکاموڈیشن فری میڈیکل ٹریٹمنٹ اور اس کے علاوہ جو آپ کے جو ائر ٹکٹس ہیں اس پہ آپ کو ففٹی پرسنٹ ریلکسیشن دی جاتی ہے پروسیزر آر لائن اپلائی کرنے کا یہ ہے کہ لنک جو ڈسکرپشن میں دے دیا اس پہ کلک کر کے آپ آر لائن اپلائی کر سکتے ہیں تو اس کے علاوہ جو سیکڑ پروسیزر پہ آتے ہیں کہ اس کا کیا ہوگا اس کے پاس نیکسٹ ٹیسٹ ہوگا تو ٹیسٹ کے لیے آپ کو تیاری کی ضرورت ہوگی انٹیلیجنس ٹیسٹ ہوگا انٹیلیجنس ٹیسٹ کے بعد جو سیکنڈ ٹیسٹ ہوگا وہ آپ کے جوب سے ریلیٹڈ ہوگا ان کے بی ڈیس والوں کا ڈینٹل کے حوالے سے ٹیسٹ ہوگا جو سپیشلسٹ ہے ان کو سپیشلسٹ کے حوالے سے ٹیسٹ لیا جائے گا ڈیوٹیز پہ آئے تو شفٹوں میں ڈیوٹیز ہوتی ہے جو کہ مختلف پیف ہسپٹل پہ ہوتی ہیں مطلب مارننگ ایوننگ اور نائٹ شیفٹ میں جبکہ اکاموڈیشن اس پہ فری پروائیڈ کی جاتی ہے نیکسٹ پہ آتے ہیں رینکس رینکس میں کون کون سے رینک کی ہے جبکہ بی ڈی ایس اور ایم بی ڈی ایس والے فلائٹ لیفٹیننٹ جبکہ سپیشلسٹ والے سکارڈرن لیڈر کے طور پہ ڈیوٹیز سر انجام دیتے ہیں یہ جو ان کے انیشیل رینک ہوتے ہیں اس میں میل اور فی میل دونوں کیٹیگریز کے لیے انہوں نے کہا ہوا ہے کہ اپلائی کر سکتے ہیں آپ تو اپلائی کرنے کا طریقہ بڑا آسان ہے ڈسکرپشن میں لنک دیا ہے وہاں پہ آپ کلک کر کے ڈریکٹ آن لین اپلائی کے پورٹل پہ پہ پہنچ جائیں گے وہاں پہ آپ اپنے اپلیکیشن سب میٹ کریں گے اس کے بعد آپ کو ٹیسٹ ایٹ اور ٹائم بھی اسی ٹائم ہی شو ہو جائے گا اس کے علاوہ کوئی اور کوئیسٹن ہو تو آپ کمنٹ سیکشن میں پوچھ سکتے ہیں انشاءاللہ اس کا جلد سے جلد ریپلائی دیا جائے گا اور باقی کوئی اور سوال ہو تو اس حوالے سے تو آپ شیئر کر سکتے ہیں کتنی بھی کم سیز ہیں اور ایک سیلیکشن سنٹر پہ کتنے بندے بھرتی ہوگی اس کے بارے میں ابھی تک کنفرم نہیں ہوا تو جیسے کنفرم ہوگا انشاءاللہ اس پر ویڈیو بنا کے ضرور اپلوڈ کی جائے گی اپنا خیال رکھے گا چینل پر نیو ہے تو چینل کو سبسکرائب کیجئے اپنے دوستوں کے ساتھ ویڈیو شیئر کیجئے تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگوں تک یہ پہنچے ویڈیو پہنچے اور ان کو اس ایڈویٹائرمنٹ کے بارے میں پتا چلے تو اپنا خیال رکھے گا ٹیک کیئر اللہ حافظ